حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور حضرت سعاد رضی اللہ عنہ انہیں دیکھنے کے لیے گئے ان کی عیادت کے لیے اور انہوں نے کہا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ انہیں پوچھا کہنے لگے کس بات پہ سلمان رو رہے کس جیسے آنسو گر رہے تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور وہ تم سے خوش تھے راضی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے خوشی کی حالت میں جدائی جو ہو گئی تھی یہ بہت بڑا عزاز تھا حتیٰ کہ یہ چھے صحابہ رضی اللہ عنہ جن کو استعمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے رکھا تھا ان کے متعلق سے ہی بخاری میں ایک جگہ جملہ آیا ہے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وَقَانَ عَنْهُمْ رَاضٍ اور وہ ان چھے لوگوں سے خوش تھے اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے خوشی کی حالت میں گئے تھے تو انہوں نے کہا ساتھ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت کی تھی اور فرمایا تھا کہ بس اتنا مال اپنے پاس رکھنا جتنا مسافر کو سفر میں اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور اب تم دیکھتے ہو میرے اس بستر کے ارد گرد یہ جو تکیے لگے ہوئے ہیں اور یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان سے مجھے وحشت ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے ہاں کیسے پہنچوں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ان کے سارے گھر پر غور کیا جس پر وہ رو رہے تھے تو وہ ان کے تکیے تھے جن سے وہ یا ان کے مہمان ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور ایک طب تھا جس میں وہ وضو کرتے تھے اور کچھ اور چیزیں پڑی ہوئی تھیں عبادت کے لیے یعنی وضو اور نماز وغیرہ کے لیے اور کہتے ہیں بس اس پر وہ رو رہے تھے تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیں تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے آخری وقت میں ان سے کہا انہوں نے کہا اچھا تم عمل کرو گے میرے بعد تو میں تمہیں نصیحت کر دیتا ہوں اور وہ یہ کہ جب تم کوئی مال تقسیم کرو اور جب تم لوگوں کو پریشانی ہو اور جب تم کوئی فیصلہ کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو تین مقامات بتا دی انہوں نے کہا جب پریشانی ہو تو بھی اللہ کو یاد کرو یعنی اللہ سے مدد مانگو مال تقسیم کرنا ہے تو بھی اللہ کو یاد رکھنا کسی کا ایسے نہ ہو کہ تم حق مار دو اور کسی کو اپنی خواہش کی وجہ سے زیادہ دے دو اور تیسی چیز بتائی کہ جب انصاف کرنا ہے تو بھی اللہ کو یاد رکھنا ایسے نہ ہو کہ انصاف میں عدل میں اللہ کی بات سے ہٹ جاؤ